بیٹھ دائے آپ سامپردائی کا ادھار پر یہ لوگ پانتے ہیں سمجھ کو اسی پرکار سے اس سے بھی خطرناک استیتی آتنگ بادیوں پر دائر مقد میں واپس لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ سامپردائی گھنسہ بنی رہے مہدہ چرچہ کا وصحہ ہونا چاہیے کیا کہ سامپردائی کون ہے کون ہے سامپردائی مہدہ جو ہم لوگوں نے جانا ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اس سامپردائی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا عیشت یا میرا دیو یا میرا پیغمبر ہی سروسوشت ہے اس کے ماننے والوں کو تو جیویت رہنے کا دکار ہے سیس کو نہیں مجھے لگتا وہ سامپردائی ہے ہندو جیون درسن کبھی اس بات کی ازازت نہیں دیتا جیو اور جینے دور بسواس ہمارا درسن کرتا ہے اور دنیا کی کون سا مجھب اور کون سا ایسی قوم ہے جس کو بپرید پرستی کیوں میں ہندو درسن نے اپنی ہاں سنر نہ دی ہو اس کو پھلنے پھلنے کا اثر نہ دیا ہو کون سا ایسا ہے دنیا کے اندر لیکن آج جس ہندو درسن کو جس ہندو درسن نے سب کو سنرن دی سب کو پھلنے پھلنے کا پھر پورا اثر دیا آج جب اسی کے خلاف کھڑیانتر ہونا پرارم ہوتا ہے تو اسے ایک جٹ ہونا تو پڑے گا ہی ہی اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے کرموں کا پھل ہے کہ پردیس کا ہندو جنمانہ ساتھ اس بات کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف آج ساسن پنتر سے جو کھڑیانتر ہو رہے ہیں اس کا جواب اپنے سطر پر دینا ہی پڑے گا اور آج وہی اس کی تکیس سامنے آئی ہے مودہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جب بھارت کا بھارت کا مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے مودہ جب حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان کب بھارتی کے نام پر نہیں پاکستانی کے نام پر نہیں بانگلہ دیسی نام پر نہیں بھارتی اپنہ دیپ کا جو بھی مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان ہندو نام پر ہوتی ہے اس کی پیچان بھارتی ہے پاکستانی ہے کانگلہ دیس کے نام پر نہیں لیکن اگر اسی ہندو پہچان کو ہم یہاں پر لاغو کرنے کا پریاس کرتے ہیں ان کو برا لگتا ہے ہندو سامپردائکتہ نہیں ہندو راستیتہ کا پرتیق ہے اور بھارت کی راستیتہ کا پرتیق سندوتر کو پتنام کرو گے اس کی قیمت چکانی پڑے گی ان لوگوں کو اور اس لئے مہد ہے میں آپ سب کے ماتیم سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں مہد ہے ایک بار گردیو ربندر ناٹیگور نے کہا تھا گردیو ربندر ناٹیگور نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا اگر بھارت کو سمجھنا ہے اگر بھارت کو سمجھنا ہے بیٹھ گئی آپ اگر بھارت کو سمجھنا ہے تو میں بھارتی اسمیتہ کو پہچاننا پڑے گا اور بھارتی اسمیتہ کو پہچاننا ہے تو سوامی بیویکانند کے بارے میں آپ جان لیجئے سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرو سے کہو میں ہم ہندو ہیں سوامی بیوی کانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں سوامی بیوی کانند تو سامپردائی نہیں تھے سوامی بیوی کانند تو کسی پارٹی کے نہیں تھے سوامی بیوی کانند نے بھارت کا پردنیت تو کیا تھا پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر جو ہندو آج پورے دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی سہیشنطہ کے لئے پہچانا جاتا تھا آج اس ہندو کے ساتھ کس پرکار کا بیوہار کیا جا رہا ہے وہ کسمیر سے بستیاپیت ہوتا ہے اسے کسمیر سے نکالا جاتا ہے ایک بیوار اس صدر میں چرچہ نہیں ہوتی اور ان لوگ کا مونی کھولتا جب کسمیر سے ساڑھے تین لاکھ کی سنکھا میں کسمیری پنڈک نکالے جاتے ہیں اور یہ لوگ نہیں بولتے پسلے دو ہزار بارہ میں اسم کے اندر تین مہینوں تک بڑو چنچاتی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا کوئی نہیں بولا کوئی نہیں بولا جمہو کسمیر کے ہندوں کے مارنے پر کسمیری پنڈکوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ایک بھی بار یہ لوگ بولے نہیں ان کو پیڑا نہیں ہوئی دنیا کے اندر ہی اپنے آپ میں بھرلا ادھاران تھا جہاں پر اپنے ہی دیس میں اپنے ہی جاننے والی لوگ بستیاپی تھوکر کے کھانا بدوس کی چندگی چیرے ہیں اس سرمنہ گھٹنا کی نندہ ایک بھی بار ان لوگوں نے نہیں کی ممبئی کے دنگوں پر یہ لوگ مون رہے جمسیدپور اور بھاگالپور کے دنگیں کانگریس کے سمیے ہوئے تھے ایک بھی بار ان لوگوں نے اس پر چندہ بیکٹ نہیں کی اور تور انیس سو چراسی میں اس دیس کے اندر جن سکھ گروہوں کا یوگتان اس دیس کو بچانے اور اس دیس کی دھرم اور سنسکرٹ اس دیس کے سماج کو بچانے میں بہت مہتپور تھی ان سکھوں کے قتل آم پر بھی ان کو سترمن محسوس نہیں ہوتی ہے اور آپ کے لوگ اس دیس کے اندر بات کرتے ہیں سامپردائی سہارد کی ان کا پورا چیر